ہمیں فیملیز کو بھی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو وہ پریشرائز مت کریں پیسے کمانے گی آپ ہمیں یورپ کینیڈا کے ویزا کے بارے میں گائیڈ کرنے تاکہ ہم آتے ہی بس ایک دو مہینے بعد وہاں چلے پیچھے سے ماں باپ گزر گئے ہم نہیں جا سکے کیونکہ ہم illegal تھے ہیلو اور بلکم ٹو می چینل دیسی فائیڈ امی آج میں آپ کے ساتھ جوبز اور جوبز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ڈسکس کروں گی سٹوڈنٹس مجھے بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں کہ ہم ٹوینٹی آورز سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جوب کا سینیریو ہے اور کچھ مجھے ایسے میسیجز بھی آئے اس میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم تو صرف پیسوں کے لیے مطلب جوب کے لیے اور پاؤنٹ کمانے کے لیے یوکے کا ہمارا ارادہ ہے اور پڑھائی کا اتنا نہیں تو اس سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا کیونکہ ہمارا کام ہے تو میں آپ لوگوں کو صحیح گائیڈنس پروائیڈ کروں گی اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ جو بچے جو سٹوڈنٹس ایلیگل آ کر یہاں پر کام کرنے کا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں انہیں کس قسم کے کونسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کیا مشکلات انہیں آتی ہیں ریزنز کیا ہیں یہ سب کچھ کرنے کی اور اس کے بعد وہ کیا فیس کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ چیز جو سب سے زیادہ ڈسٹربنگ ہے اس پورے پروسس میں وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کا دھیان اپنی پڑھائی پر نہیں ہوتا ان کا پہلے دن سے یہ پوائنٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے یا ہم نے محنت کرنی ہے یا ہم نے کوئی سکل سیکھنا ہے یا کوئی ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے ان کا یہاں لینڈ کرنے کے بعد پہلے دن سے ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاؤنڈ کمانا پیسے کمانا پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے آپ ضرور محنت کرو پیسے کماؤ لیکن آپ اپنی پڑھائی کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے یہاں پر آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پڑھائی ہے اور آپ کو وہ لازمی ہر صورت میں کرنی ہے اگر آپ اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کروگے تو آپ کو یونیورسٹی کر سکتی ہے ریپورٹ ہوم آفیس کو اگر آپ فیل ہو جاتے ہو کسی سبجیکٹ میں تو یونیورسٹی آپ کو ہوم آفیس کو ریپورٹ کرتی ہے اور دوسرا آپ کو وہ کورس دوبارہ پڑھنے کے لیے اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ کسی کورس میں فیل ہو جاتے ہو تو یہاں پر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو آپ سے دوبارہ فیس لیں گی اس کورس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑھ سکتی ہیں زیادہ تر کیونکہ میڈل کلاس فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے جیسے سب لوگ وہ آتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ اپنے پیرنٹس کی سیونگز وغیرہ لگا کر اور ایک فیملی کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ آپ نے جا کے کما کے یہ پیسے واپس کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت غلط ہے میں سٹوڈنٹس کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے بھی بہت ٹائم ہے آپ کو بہت ٹائم ملے گا پہلے آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کرو اگر آپ ڈگری اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لیتے ہو then you have way more opportunities آپ کے پاس پی ایس ڈیویو ہے آپ پی ایس ڈیویو پر شفٹ ہو کے جتنا چاہو کماؤ دو سال آپ کے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے بعد آپ پی ایس ڈیویو پر جب ایک دفعہ شفٹ ہو جاتے ہو آپ کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں ورک ویزا پر ٹرانسفر ہونے کے آپ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہو تو یہاں پر لیگل بہت زیادہ ویز ہیں شارٹ ٹرم بینیفٹ کو دیکھنا شارٹ کٹ ڈھونڈنا جلدی ٹائم میں زیادہ پیسہ کمانا یہ سب چیزیں آپ کو مصیبت میں ڈال سکتی ہیں اور ڈالتی ہیں سٹوڈنٹس کو یہاں پر بہت زیادہ ایسے میں نے کیسز دیکھیں جہاں پر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یا تو ڈپورٹ ہوئے ہیں یا وہ رپورٹ ہو گئے ہیں یا پھر یہ کہ انہیں کسی قسم کا فائن جرمانے کا سامنا کرنا پڑا ہے یونیورسٹیز نے ان کی کمپلینٹ کر دی ہیں کورسز شفٹ کرنا بہت بہت چیزیں ہیں یہاں پر جو کہ پھر غلط ہوتی ہیں تو آپ چھوٹے عرصے کے فائدے کے اوپر دھیان مت دیں پہلے آ کر پہلا ایک سال آپ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں پیسے کمانے کے لیے آپ کو بہت ٹائم ملے گا اور یہاں پر میں تمام فائملیز جو دیکھ رہی ہیں مجھے میں انہیں بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر کا بچہ یا بچی باہر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہیں آپ منٹل اسپریس مت دیں کہ آپ نے جاتے ہی ہمیں یہ پیسہ کما کے واپس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کے اوپر بھروسہ کریں انہیں آپ انکاریج کریں کہ آپ پہلے اپنی پڑھائی کو مکمل کریں جو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں پیسہ کما کر دینا is always there وہ دیں گے آپ کو لیکن ابھی جاتے ہی آپ انہیں ایک سال پہلا اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے دیں اور ان کے اوپر یہ unnecessary pressure کہ پیسے واپس کرنے کا ان کے اوپر آپ مت ڈالیں اگر وہ اس ٹائم میں sustain کر لیتے ہیں اپنے آپ کے لیے کچھ تھوڑا بہت کما کے خود survive کر لیتے ہیں وہ ہی آپ کے لیے ایک بہت بڑی achievement ہے غلطی جو students کرتے ہیں لیکن آپ UK کا جب ویزا apply کر لیتے ہو کچھ بھی کر کے آپ کو admission تو مل گیا ہے آپ یہاں تک آگئے ہو آپ کو ویزا بھی مل گیا ہے ایسے تمام students جب یہاں پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں رگتا انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے چلنا ہے اور پھر وہ پڑھائی بلکل چھوڑ کے تو صرف پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں یہ بلکل غلط طریقہ ہے کہ یہاں پر آکے کیا ہوتا ہے کہ جب students آتے ہیں اور ان کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہوتا انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ کیا کرتے ہیں باہر سے لوگوں سے assignments بنواتے ہیں کمپنیز ہوتی ہیں یہاں پر private لوگ ہوتے ہیں انہیں پیسے دیکھیں وہ ان سے assignments لکھواتے ہیں بغیر دیکھیں اور پڑھیں انہیں وہ universities میں submit کر دیتے ہیں ایک منٹ سے پہلے university آپ کو پکڑ لیتی ہے کہ آپ نے یہ assignment کہیں اور سے لکھوائی ہے اور پھر پڑھتے بھی نہیں ہیں students یا تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھو کہ یہ آپ کے course کے ساتھ relate بھی کرتی ہے کہ نہیں یہ کام آپ مت کریں اپنا future اس سے آپ لوگ خراب کر لیتے ہیں بالکل اور میں جانتی ہوں ایسے کچھ students کو انہوں نے کسی اور سے assignment لکھوا کہ وہ assignment submit کر دی اس میں وہ fail تو ہوئے ہی ہوئے student ساتھ میں انہیں disciplinary committee کے آگے بھی پیش ہونا پڑا کہ یہ آپ نے assignment مطلب یہ آپ کے assignment اور جو آپ نے باقی courses جو اس نے student نے خود لکھیں تھیں باقی assignments تو انہوں نے کہا یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں یہ ایک بندے کا writing style ہے ہی نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آپ نے اتنی خراب لکھی اور باقی آپ کی ٹھیک ہیں تو اس طرح کے کام آپ لوگ مت کریں اب کسی سے آپ کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے محنت کریں اپنے own پہ کریں یہاں پر آپ کو اتنی support اتنی facilities دیتی ہے university کہ آپ ہر طرح کی writing میں ان سے آپ support لے سکتے ہو آپ لکھنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہو سب کچھ آپ کو وہ provide کرتے ہیں students کیا کرتے ہیں کہ وہ NI number کے اوپر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ 20 hours سے زیادہ کام کر لیتے ہیں اب بعض دفعہ ایسا جو ہے وہ جانے میں ہوتا ہے ان سے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں جانتے بوجھتے وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں یہ آپ کبھی بھی مت کریں ٹھیک ہے تو کیونکہ جب آپ NI number کے اوپر اور جب آپ 20 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ویک کے بعد دو ویک کے بعد جب ایک مہینہ گزرے گا وہ آپ کو call کر دیں گے فوراں سے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے ویزا کا جو آپ کا allowance ہے جوب کا work کا جو allowance ہے 20 hours پر ویک کا آپ اس سے زیادہ کام کر رہے ہو we are going to deport you and we are going to ban you from working on your student ویزا اور ایسا یہاں پر students کے ساتھ ہو چکا ہے پہلے اور ابھی بھی ہو رہا ہے تو آپ نے کبھی بھی n i number کے اوپر 20 گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں کرنا جو آپ کا legal work ہے آپ نے ایک مہینے کے اندر 80 hours سے زیادہ crossning کرنا اگر کسی ہفتے آپ نے 20 گھنٹے سے زیادہ کام کر بھی لیا ہے تو آپ نے پوری mindfully کوشش کرنی ہے کہ next week آپ نے 20 گھنٹے سے کم کام کر کے اس اپنے gap کو ورنہ آپ کو foreign home office پکڑ لیتا ہے کہ یہ آپ کیوں نہیں آپ نے کام صحیح سے کیا ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پر ان کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ایک ذرا سے غلطی آپ کو illegal کروانے میں دیر نہیں لگی فاظ دفا students وہی بات again کہ جب cash and hand job کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ hours کام کر لیتے ہیں اور پھر اس میں آپ کا ایک جو chance رہتا ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ government کو پتہ لگی سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی اور students ہیں جیسے friends بن جاتے ہیں آپ کسی پر trust کرتے ہیں وہ آپ نے بتا دیا اور وہ آپ کی complaint کر دیں ایک phone call کی دیر ہے وہ آپ کی complaint کر دیں گے کہ یہ بندہ student visa کے اوپر اتنے گھنٹے week میں کام کر رہے illegally وہ آپ کو proof ہونے پر دو منٹ سے بھی پہلے آپ کو deport کر دیں گے تو یہ کام آپ لوگ مت کریں کسی کے اوپر بھی آپ trust کر کے کسی کو بھی اپنا مت بتائیں کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں کیسے ہو رہے ٹھیک یہ چیزیں آپ پر بہت میٹر کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بہت سارے ایسے کیسے ہیں جن کی کمپلین کر دی ہے کسی اپنے ہی فرنڈ نے کسی اپنے ہی جاننے والے نے تو یہ چیزوں کے لیے آپ کو تیار رہے میں چاہیے ایسی کسی بھی چیز کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے جو آپ کا فیوچر خراب کرے ادلی مسٹیک جو ہوتی ہے سٹوڈنٹس وہ پر آتے تھے آ کے ادھر الیگل ہو جاتے تھے اور آگے پیچھے ہو گئے اور اس کے بعد اب رولز بہت چینج ہو گئے ہیں یہاں پھر آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اگر آپ کرتے ہو تو آپ پکڑے جاتے ہو اور پھر کیا ہوتا ہے جب آپ یونیورسٹی جانا بند ٹیئر فور ویزا کے اوپر دو یا ڈھائی ہفتے یا تین ہفتے سے یونیورسٹی نہیں آیا اور اس کے بعد ہوم آفیس جانے اور آپ جانے تو یہ چیز ہوتی ہے اس لئے آپ بہت کیئرفل رہنا پڑتے آپ اپنی یونیورسٹی اور پڑھائی کبھی بھی سکپ مت کریں اپنی کلاسز ریگولر لی لیں پڑھائی کو بھی فوکس کریں بیلنس کرنا سیکھیں ٹھیک ہے دونوں کام ضروری ہیں دونوں چیزوں کا ایک پرفیک بیلنس کرنا بہت بہت ضروری ہے ورنہ آپ بہت مشکل میں آ جاؤ گے ایک اور مائنسٹی جو ہمارے سٹورنٹس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ کہ میں سٹورنٹ ویزا پر جاؤں گا اور اس کے بعد میں دو تین مہینوں کے بعد کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا یہاں سے ویزا لے کے اور مجھے بہت ایسے ایمیلز آئی ہیں انڈیا سے پاکستان سے سٹورنٹس جن کا ابھی ان کا ویزا آیا ہے اور ان کا نیکس انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمیں کینیڈا کے ویزا کے بارے میں گائیڈ کرنے کہ ہم وہاں کیسے نکل سکتے ہیں آپ ہمیں یورپ کے شہین ویزے کے بارے میں گائیڈ کرنے مطلب مجھے اس چیز سے اتنا افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے پیرنٹس کا اتنا ویزا ہی کمائی کریں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ اس کے لئے تھوڑا سا سبر کر لیں لیگل طریقے سے آپ پیسہ ملے گا لیکن ہمارے ہاں بچوں میں ایک بہت زیادہ بے سبری اور ہر چیز ابھی کے ابھی مل جائے آپ مت ویزا ملے گا اور اس میں ہمیشہ ایک پکڑے جانے کا جو خوف ہے وہ شروع میں تو شاید اتنا تنگ نہ کرے لیکن ایک یا دو سال کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کے لئے وہ ایک مسئیبت بن جائے گا جو ہر وقت پکڑے جانے کا اس میں خوف رہتا ہے کہیں میں انڈیا میں ان کے پیرنٹس گزر گئے ان کے گھر والے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں خوشیاں آئیں غمی آئی دیکھ نوٹ ایون ریٹرن وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی واپس نہیں جا پائے چوبیس چوبیس سال سے بیس بیس سال سے دس دس سال سے یہاں پر سٹوڈنٹس اللیگل جو بیٹھے ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر نہیں جا سکے چاہنے کے باوجود بھی کیونکہ انہیں سٹیٹس نہیں ملا کیونکہ وہ جیسے ہی جائیں گے انہیں وہ فوراں ڈپورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو لوگوں کو میں نے یہاں ایسی منٹل سٹیٹ میں دیکھا ہے کہ وہ بس بہت بری ان کی منٹل ہیلتھ ہے اس وجہ سے صرف کہ کاش ہم نے اس وقت یہ جلد بازی نہ کی ہوتی کاش ہم نے پیسہ کمانے کے چکر میں اس وقت یہ فیصلہ اللیگل ہونے کا نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی باقی تمام لیگل لوگوں کی طرح جب دل چاہتا آپ ملک واپس جاتے جب دل چاہتا واپس آتے تو یہ چیزیں شارٹ ٹرم میں تو آپ کو بہت فائدہ دے رہی ہیں لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیزیں آپ کو ایسا نقصان دیں گی پرسنل پروفیشنل جو آپ کبھی بھی اس کو آپ ریکاور رہی کر سکو گے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر نا